بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتوبر دوہزار بیس تک ہلکہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں اپنے بلدیاتی نماندوں اور ناظرین آزرین تک پہنچانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہر مردم شماری کے بعد ہلکہ بندی نہیں ہوتی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ہلکہ بندیاں ہوتی ہیں وہ عبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ووڈ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے یہ جو ہمارے ملک میں وسائل کی تقسیم ہے یہ بھی عبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے اسی لئے آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے بڑے شہروں میں عبادی میں ڈنڈی ماری جاتی ہے کمی ویشی کی جاتی ہے تھی یہ علاقوں میں سب سے نیچنی یونٹ بلاک ہوتا ہے پھر موزہ ہوتا ہے جس کو انگلیش میں ریوینو ویلیج کہتے ہیں اور پھر پٹوار علکہ ہوتا ہے یا پٹوار سرکل ہوتا ہے کینٹ ایریا میں یا کمیٹی کی حد میں سب سے نیچے بلاک بلاک کے بعد سرکل اس سرکل کے بعد جو بڑا اس کا حلقہ ہوتا ہے وہ چارج ہوتا ہے یہ تو کچھ ایسی ٹرمن تھیں جو سمجھنے کی تھی میرے بہت سے دوستوں کو بزرگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حلقہ بندیوں کی جو اس ایکٹ میں ترمیم کی سیکشن چھے ہے انہوں نے سب سے پہلے ہی ایک بات دے دی ہے کہ ہر ظلہ میں گاؤں اور ملیک کی کونسلیں جو ہیں وہ نویں شیڈول میں مہیا ہوں گی اب انہوں نے وہ جو گومیٹ آف کے پی کے نے شائع کیا ہے دوزار منیس کی ترمیم اس میں وہ پرانی ویلیز کونسلز دے دی ہیں اب ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ نویں شیڈول میں یہی ویلیز کونسلز ہوں گی مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم جو ویلیز کونسلز بنائیں گے اس کو ہم نویں شیڈول میں ڈالیں گے اس کو ہم نویں شیڈول میں ڈالیں گے ایپٹ کے نویں شیڈول میں اب یہ ذرا بات آپ سمجھ لیں ہلکا بندیاں نہیں ہوں گی اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے دوسرا پوائنٹ سیکشن چھے کا کہ الیکشن کمیشن ویلیز کونسل بھی اور نائیبروڈ کونسل بھی ملہ کی کونسل کی بھی عدبندی کرے گا اب عدبندی کیسے کرے گا اب ذرا آگے پریکٹیکل چیزیں دیکھ لیتے ہیں عدبندی کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز انہوں نے عبادی رکھی ہے پانچ ہزار سے پندرہ ہزار تن وہ ویلیز کونسل کے لیے بھی ہے اور نائیبروڈ کونسل کے لیے اب جو بیسک یونٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ریوینو ویلیج قاوم ہے موزہ اور شہر میں سرکل کہ سرکل سے باہر نہیں نکلنا ہے اگر کسی بھی پٹوار الکے کے اندر جس موزے کی آبادی پانچ ہزار یا اس سے زیادہ ہے تو وہ کنفرم ویلیج کونسل ہے اگر موزے کی ریوینو ویلیج کی آبادی پانچ ہزار سے کم ہے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ والا ریوینو ویلیج اس طرح ملایا جائے گا کہ دونوں کی عبادی مل کے پندرہ ہزار سے عبادی زیادہ نہ ہو ان دونوں ریوینو ویلیج کو ملا کے ویلیج کونسل بنے گا اب اگلا پہلو اگر ایک ریوینو ویلیج کی آبادی پندرہ ہزار سے زیادہ ہے تو اس میں برابر برابر آبادی کر کے دو ویلیج کونسل بنائی جائیں گے یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں لوکل لیڈرز ہیں تو وہ ہلکہ بندیوں میں کسی کو ڈنڈی نہ مارنے دیں ان کے پاس ایک خاصا علم ہونا چاہیے ایٹ کے مطابق اب شیڈول ابھی یکم جولائی سے شروع ہے اور اکتوبر میں جا کے علکہ بندیاں مکمل ہو جائیں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں کہ پچھلے سال کے ایٹ میں ہم پورے پانچ سال یونین کونسل کرتے رہے ہیں اس میں یونین کونسل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یونین کونسل جو تھی وہ بسکلی یونین کونسل نہیں تھی وہ ڈسٹرک اور تحصیل کے لیے ممران کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایک وارڈ بنائی تھی اور اس وارڈ کو ہم یونین کونسل کہتے رہے ہیں اب یہ ہوگا ہے سیکٹ میں ایک سیکٹ میں یونین کونسل ختم ہے اس میں صرف اور صرف ویلج کونسل ہے اب اس میں شہری الکوں کے لیے بھی کمیٹی کے لیے بھی یہی ہے کہ کمیٹی میں بھی جس سرکل میں دیکھیں پہلے بلاک پھر اس کے بعد سرکل آپ اگر دوزار سترہ کی مردم شماری میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو سرکل بھی لکھا ہوا نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو چار بھی لکھا ہوا نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو بلاک بھی نظر آئے گا آپ اگر کمیٹی کی حادے میں جس سرکل کی عبادی پانچ ہزار یا اس سے زیادہ ہے یعنی پانچ ہزار وہ پندرہ ہزار کے درمیان ہے آپ کنفرم سمجھئے کہ وہ سرکل جو ہے وہ نائیبر ہول یا مالا کونسل ہے اگر جس سرکل کی عبادی کمیٹی کی حادے میں پانچ ہزار سے کم ہے تو اس کے ساتھ اس کا بلکل جڑا ہوا قانون میں یہ ہے کہ جو منسلک کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سرکل ایک ریوینو ویلیج ایک سرکل آپ یہاں سے لیں اور درمیان میں بلاکس اور عبادی چھوڑ کے آپ کو اس کے ساتھ جا کے کہیں دور کا سرکل اٹیج کر دیں اور نائیبر اور کونسل یا مالا کونسل بنالیں ایسا نہیں ہوتا اس میں سے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ آپ اس میں منسلک ہوں گے ان کی حدیں آپ اس میں جڑی ہی ہوں گے اب اسی طرح ویلیج کونسل کی لیے بھی ہے کہ حدوں کا جڑا ہوا اور ان دونوں ریوینو ویلیج کی آپ اس میں کمیونکیشن ان کی سڑکیں پیدر راستے ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا پہاڑ ہے کوئی ایسی کھٹائی ہے کہ دونوں آپ اس میں ایک ایک دوسرے کی طرف نہیں آ سکتے ان دونوں کو ملا کے آپ کو یہ ایک ویلیج کونسل بنا دیں اب سب کے پاس اگر جس کے پاس دوزار ستہ کی مردن شماری کی ڈوٹیل نہیں ہے تو مجھے اپنا وارس ایپ نمبر بھیج دیں تو میں اس کو ساری ڈوٹیل بھیج دوں گا اس بیس پہ آپ ہلکا بندیوں میں جو سرکاری نمائندے ہوتے ہیں سیکری ویلیج کونسل ہے پٹواری ہے لوکل گورنمنٹ ہے یا جو کمیٹی بنی ہوگی ڈی سی صاحب کی طرف سے ان کی آپ جو مقامی نمائندے ہیں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں لیکن قانون سے قانون سے کوئی بھی تجاوز نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ وہ قانون سے ہٹ کے کوئی ویلیج کونسل بنائیں قانون سے ہٹ کے کوئی ویلیج کونسل نہیں بنے گی یہ جتنے بھی قانون ہے اس میں وہ ساروں کے ساروں کو مدنظر رکھ کے یہ ویلیج کونسل بنائی جائیں گی اگر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو تو بشک آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ویلیج کونسل بنانے کے لیے عبادی پانچ سے پندرہ ہزار ہے اگر کسی ریوینیو ویلیج کی موزے کی کسی کتاب کی عبادی پانچ ہزار سے زیادہ ہے تو وہ آپ یہ سمجھے کہ وہ بن گیا ہے ویلیج کونسل اگر اس کی عبادی پانچ ہزار سے کام ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ والا جو دوسرا گاؤں ہے جو جو جوڑا ہوا ہے جس کے ساتھ آنا جانا روڑ سرکیں پیدر راستیں آسانی سے ہیں اس کے ساتھ وہ منسلک کیا جائے گا اسی طرح کمیٹی کی حد میں اگر کسی سرکل کی عبادی پانچ ہزار یا اس سے زیادہ ہے پانچ ہزار سے پندرہ ہزار تک ہے اگر اثر نہیں ہے تو اس کے ساتھ دوسرا سرکل منسلک کیا جائے گا پھر اگر کسی ریوینو ویلیج کی عبادی پندرہ ہزار سے زیادہ ہے تو اس میں دو ویلیج کونسل بن سکتی ہیں اب پٹوار الکے سے کسی ریوینو ویلیج کو توڑا نہیں جا سکتا کسی پٹوار الکے کو توڑا نہیں جا سکتا ہے یہ ایسی جنٹس ہیں جو بڑی مضبوط ہیں ٹھیک ہے جی پٹوار الکے بھی اور ریوینو ویلیج بھی موزہ بھی یا ہمارے عام زبان میں فہم ہوتا ہے کتاب بھئی اس گاؤں کی کتاب کتابیں جو ہوتی ہیں وہ کتاب علاق ہوتی ہے یہ پٹواری کے پاس اس کو موزہ بھی کہتے ہیں ریوینو ویلیج بھی کہتے ہیں موزہات بھی کہتے ہیں اس کے مختلف نام ہیں ریوینو ویلیج اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں گاؤں کی سطح پر ایک نمردار ہوتا تھا جو مالیہ کٹھا کرتا تھا اور وہ اس کو اس لیے ریوینو ویلیج کہتے ہیں اب اس میں تو پھر آخری بات کہ یہ علکہ بندیاں جو ہوں گی وہ ایمنمنٹ 2019 جو ترمیم کی گئی ہے اس کے جدول نمبر نو میں اکمت اس کو شائع کرے گی یہ ہماری آج کی بات تھی بلدیتی نمائندوں کے لیے آپ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور جس بلدیتی نمائندے کو مقامی لیڈر کو کسی سوال کی ضرورت ہو تو آپ مجھے وارس ایپ کر سکتے ہیں میرا وارس ایپ نمبر ہے زیرو تھری ڈبل فور نائن ڈبل فور ایٹ زیرو ڈبل سیون جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ شکافumble ڈبل ب错 ڈبلیا ڈبلیا موسیقی